فرینڈز آج ہم بات کریں کہ ریٹنسن سینٹر کے ریٹنسن سینٹر سرال شبدوں میں ہم کہہ سکتے ہیں کہ وہ قید خانہ جہاں جو لوگ نرسی سے باہر کر دیے جائیں گے ان کو رکھا جائے گا لیکن آج جب دنیا لوگ ڈاؤن کی تیاریوں میں مصروف ہے لوگ لوگ ڈاؤن سے پریشان ہیں لوگ لوگ ڈاؤن سے نکلنا چاہتے ہیں اور یہ تب ہی سمبہ ہوگا جب کرونا سے وہ نکل جائیں کرونا کی مہاماری سے نکل جائیں لیکن اس بیچ ایک چونکانے والی خبر اتر پردیش سے آئی ہے اتر پردیش سے جو خبر یہ ہے کہ اتر پردیش کے گازی آباد میں ڈیٹنسن سینٹر بن رہا ہے اس پوری خبر پر تفصیل سے چرچہ ہم ضرور کریں گے وستار سے باتشیت کریں گے لیکن اس سے پہلے ایک نظر سرخیوں پر یو ایس میں کچھا تھے شونے ڈالر سے بھی نیچے بھارت کے لیے کیوں چنتا جنک دنیا لوگ ڈاؤن سے پریشان چین بنا رہا سب سے بڑا فوٹبال اسٹیڈیم دیش میں کرونا مریضوں کا آکڑا اٹھرہ ہزار کے پار اب تک پانچ سو نبی کی موت بھارت کے لیے خطرے کی گھنٹی بینہ لگچڑ والے کرونا کی چپیٹ میں سب سے زیادہ سفل رہا ٹیسٹ پلازما تھرپی سے ٹھیک ہوا دلی کا پہلا کرونا مریض ڈلی اوکھلا کے علشفہ سپتال کے سٹاپ اور ڈاپٹروں کو کیا گیا کورنٹائن نفت انگیزی بین الاقوامی یعنی انتر راشتلیہ اسٹر پر بھارت کی ایمیج اور اقتصادیات یعنی ارث ویوستہ کو پہنچا سکتی ہے نقصان ممبئی میں ترپن پترکار پائے گئے کرونا پوزیٹیف ہوم کورنٹین میں بھیجے گئے دوستو اب بات اسی خبر کی جو ڈیٹنسن سینٹر سے سمبندی تھے پچھلے دنوں آپ نے دیکھا ہوگا ڈیٹنسن سینٹر کو لے کر کے کتنا بوال ہوا تھا ہمارے دیش کے پرداد منتری شریف نریدرموڈی نے راملیلہ میدان سے دیش کو سمبودھیت کرتے ہوئی یہ کہا تھا کہ دیش میں کوئی ڈیٹنسن سینٹر نہیں ہے یہ جھوٹی خبریں ہیں یہ افواہ فیلائی جا رہی ہے اور نہ ہی کیبیلٹ میں نرسی پر کوئی چرچہ ہوئی ہے اور پرداد منتری موڈی کے اس دعوے کو خانش کیا تھا جو انہوں نے دیش کے راملیلہ میدان دلی کے راملیلہ میدان سے کیا تھا اب اتر پردیش کے غازی آباد سے جو خبر آ رہی ہے وہ کافی چوکانے والی ہے اتر پردیش کے غازی آباد نے پہرہ ڈیٹنسن سینٹر کھلنے جا رہا ہے دعویٰ ہے کہ یہ دیش کا گیارہوہ ڈیٹنسن سینٹر ہوگا کہ ان سرکار سے اس کے لیے بجٹ جاری ہوا ہے یہ تب ہے جب پیسے کی کمی ہے غریب آدمی بھوگ سے پریشان ہے دیش لاغ ڈاؤن سے پریشان ہے کرونا کی مہاماری سے پریشان ہے ارتھوستہ چوپٹ کی اور جا رہی ہے لیکن اس ڈیٹنسن سینٹر کا نرمار کار انتیم چرڑ میں ہے یعنی لاسٹ سٹیج پر ہے شروعات میں یہاں ان ویدیشی جماعتیوں کو رکھنے کی تیاری ہے جو ویزا شرطوں کا اولنگن کر بھارت میں آئے ہوئے ہیں ویش ستروں نے بتایا کہ یہ لیٹنسن سینٹر گازی آباد میں سیہانی تھانا چھتر میں نند گرام استت ایک ہاسٹل میں بنایا جا رہا ہے پورو میں یہ زمین اتر پردیش لوگ نرمار بھی بھاگ کی تھی بعد میں اس زمین پر امبیٹ کر ہاسٹل بنا دیا گیا پچھلے کئی سال سے یہ ہاسٹل بند ہے بیلڈنگ بھی جر جر اور کھنڈر ہو چکی ہے اس بیلڈنگ کو ریٹنسن سینٹر بنانے کا ذمہ میرٹ کی نرمار ایجنسی کو ملا ہے باقاعدہ اس کے لیے بھارت سرکار سے بجٹ بلا ہوا ہے یہ خبر ہندوستان ہندی کی خبر ہے سوٹروں نے بتایا کہ نرمار کے لیے جو کمیٹی بنائی گئی ہے اس میں میرٹ کے ایک ویشت پولیس ادھکاری بھی شامل ہیں بتایا گیا ہے اس نرمار کاری اس کا نرمار انتین چرڑ میں ہے بیلڈنگ کی مرمت کے ساتھ ساتھ یہاں بجلی پانی اور ضروری سویداؤں کو رکھا گیا ہے تاکہ یہاں رکھنے والوں کو دکت نہ ہو اس ڈیٹنسن سینٹر میں تین بڑے ہال بنائے گئے ہیں یہاں ایک وقت میں قریب سو لوگوں کو رکھا جا سکتا ہے کیا ہے ڈیٹنسن سینٹر اس کو سمجھنے کی کوشش کیجئے کسی بھی دیش میں اویر اپرواسیوں کو رکھنے کے لیے جو جگہ ہوتی ہے اسے ڈیٹنسن سینٹر کہتے ہیں اس کا مقصد The Foreigners Act Passport Act کا اولنگر گرنے والے ویدیشی لوگوں کو کچھ سمجھ کے لیٹنسن سینٹر میں رکھا جاتا ہے جب تک کہ ان کا پرتیپران نہ ہو جائے یہاں پر میرٹ زون کے جماعتی رکھے جا سکتے ہیں پولیس سجڑے ستروں نے بتایا کہ حال ہی میں میرٹ زون میں ایک سو سنسد ویدیشی جماعتی پکڑے گئے تھے یہ بھی دا شرطوں کا اولنگر کر بھارت آئے تھے اس میں 38 نیپال کے ہیں جبکہ 131 جماعتی ان ندیشوں کے ہیں سبھی کے خلاف الگ الگ جن قدوں میں مقدمے درج ہیں ان کے پاسپورٹ ضبط ہو چکے ہیں فیلحال سبھی کا پولیس نگرانی میں علاج چل رہا ہے مانا جا رہا ہے کہ کارنٹین پورا ہوتے ہی انہیں اس ڈیٹنسن سینٹر میں بطور احتیاط رکھا جا سکتا ہے اگر مقصد یہ ہے تب تو ٹھیک ہے لیکن اگر مقصد کچھ اور ہے اس کے پردے کے پیچھے آر میں کچھ اور پلانیم ہو رہی ہے تو سرکار کو اس کو اسپسٹ کرنا چاہیے تاکہ دیشواشیوں کے مند میں کوئی بھرم نہ پھیلے کیونکہ ریٹنسن سینٹر کا جو کنسپٹ ہے وہ کم سے کم کافی چونکانے والا کافی ڈرانے والا ہے کیونکہ ریٹنسن سینٹر آسام کے ہم نے نظارے دیکھے ہیں کس طرح سے وہاں کئی لوگوں کی موت ہوئی ہے کس طرح سے وہاں لوگ پریشان ہیں اور وہاں سے نکلنے والوں نے کس طرح سے اپنی بیبتہ اور اپنی پیڑا بیان کی ہے دوستو اگر ہمارے اپیسٹر آپ کو پسند آیا ہو تو ضرور آپ اس کو لائک کریں شیئر کریں سبسکرائب کریں اور سبسکرائب کرتے وقت رائیب سائیڈ میں گھنٹی کا بٹن دبانا نہ بولیں تاکہ وطن سماچار کی صحیح اور سٹیق جانکاری آپ تک بینہ کسی بریک کے فری آف کاش پہنچ سکے جائے بھارت جائے سمبیدھان